رزی کہا دیں اپنی چن لے کے رزی کہا دیں میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی ملک ساتھ خان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے پھر مور سائیکل کو ڈراما کر کے سائیڈ پہ گسیٹ کے لے کے جانا اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا اور یہ میری کتائی ہے میرے بچوں کی کتائی نہیں ہے میرے سپائی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کتائی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جو کتائی ہے وہ میری کتائی ہے میں اپنے سی سی پیو کی کتائی بھی نہیں سمجھتا ہوں میری کتائی ہے میرے بچوں کو جو میرے سپائی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپائیوں سے نہیں کر سکے وہ چیک پولیس کی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک بارہ بچ کے سی انتیس منٹ پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے اندر آتا ہے ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا کل پوچھا اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے اور اس نے اسے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا تو اس نے پرشتوں میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا دا جماعت کمزائی کے دے اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں وہ پوچھے جماعت کمزائی کے دے مطلب مسجد کس طرف ہے یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے ماسٹر مائنڈ ہے ایک پورا نیٹ ورک ہے رکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا رکی کر کے دی طریقہ سمجھایا کیا تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے لون رینجل نہیں ہے اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ لیکن سازش کا آپ سائٹ پہ کریں ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے یہ یہی بات ہے اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے خود کچھ بمبار ہے پیلٹس وال بیرنگز ہمارے پاس ہیں اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور بہت تیز کام کر رہے ہیں ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں ایک ایک کے وجہ دستی میں ہم لگاتے ہیں جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں ہم دس لوگوں کو ادھر پوسیبلیٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے آخری بات اور میں مذہب بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوش کروں گا جلدی وائن اپ کروں کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیراعالہ کی میٹنگ ایک ہے اسی کے حوالے سے اس میں میں نے جانا ہے آہ تو میں اپنی آخری بات کروں گا اپنی بات ختم کروں گا اس کے بعد پھر میں دو چار سوال آپ سے لے لوں گا پھر مروانی کریں کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے اور شاید سوال آپ کے کلیر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے کون تھا کہاں سے آیا کیوں ہوا سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا میں نے بتایا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے میرے سپاہی جو کھڑے تھے میرے جوان کھڑے تھے میرے بچے کھڑے تھے انہوں نے نیچے چیک کیا اپنی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے ایک منٹ میں آخری بات کر لوں پھر اس کے بعد آخری بات دو دن سے خاص طور سے کل زیادہ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے ہم فاتح خوانی کر رہے تھے ہم سو ایم کا اور باقی کر رہے تھے انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی ملبے کو ہم کلیر کر رہے تھے ہمائے پاس پانچ سو کام تھے ایک نیت طفان شروع ہو گیا میرے بچوں کو لوگ گمرا کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحافظ ملنا چاہیے جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے جی سازش ہی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے میرے بچوں کو گمرا کیا میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کرو جو لوگ کر رہے ہیں یہ میرے لیے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلپ پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں کبھی پریس کلپ مردان پہ جاتا ہوں کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے جن کو میں نے ویپن دیا ہے جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ اب اپنے اگر حقوق کا اتجاز اور تحافظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں تمام شہر نے پینے ہوئے دستانیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں